گنگا جمونی تہذیب کا سنگم و ایکتا کا پرتک اتر پردیش کے جنفت بہرائی جستد حضرت سید سالر مسود گازی رحمت اللہ علیہ کا ایک ہزار پندرہ واہ اور دھوم دام سے منایا گیا جس میں کل کے بعد لنگر جاری رہا گازی میاں درگاہ پر روز بھاری تعداد میں زائرین عقیدت سے آتے ہیں اور گازی میاں کی درگاہ پر اپنی عقیدت با محبتوں کا نظرانہ پیش کر حاضری لگاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیسے تو گازی میاں کی درگاہ پر ہر دن میلا رہتا ہے لیکن ہر ماہ کی نوچندی جمعیرات کو یہاں کچھ خاص نظارہ ہوتا ہے جس میں بھاری سنکھیا میں زائرین گازی میاں کی درگاہ پر حاضری پیش کرتے ہیں گازی میاں کی درگاہ پر سال میں چار بڑے میلے ہوتے ہیں جن میں گازی میاں کی بلادت پیدائش وسند میلا رزم میلا اور جیٹ میلا شامل ہے ہماری ٹیم نے رزم میلے کے افسر پر لنگر کر رہے نانپارہ سے آئے محمد اسلم باباریس علی سے بات کی اور جانا لنگر کے بارے میں کہ کب سے لنگر چل رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے وہیں گازی میاں کی درگاہ پر پہلی بار بیشٹ بنگل دارجلنگ ڈیسٹرکٹ کے سلیگوڑی سے آئے اتنپال جو لنگر باٹ رہے تھے ان سے بات کی تو اتنپال نے بتایا کہ وہ پہلی بار گازی میاں کے دربار میں آئے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگا آگے انہوں نے بتایا کہ لنگر باٹ کر بہت خوشی با شانتی ملی ہے اور سبھی کو سندیش دیتے ہوئے بتایا کہ ایمان با انسانیت سب سے بڑا دھرم مذہب ہے سبھی ایک دوسرے سے پریم سے رہے یہی سب سے بڑا دھرم ہے اتنپال کے جیسے ہی لاکو زائرین اقیدتوں محبت کی مثال پیش کر لوگوں کو انسانیت کا درش دیتے ہیں اتنپال جیسے نیک دل انسان سے ہمیں سیخ لینی چاہیے دھرم مذہب سے بھی پہلے ہیں انسانیت جو کی سب سے اوپر ہے ایسے ہی سرکار گازی پاک کی درگاہ پر انہیکوں مثال دیکھنے کو ملتی ہیں جو ایک بڑی بات ہے مرہ نام مکتم پال ہے ہم سلیگوری سے آئے ہیں سرکار کا اوڈس ہے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیے ہیں نہیں تو اوڈس کا ملے میں ہم پہلی بار آئے ہیں کیونکہ سے بھیجا لوگ کانپور سے آتے ہیں تو انہوں نے بلا آیا اور بابا جی کا بلاو آیا ہمیں تو خکر چلایا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں تو ہر سال یہاں آنے کا چشتہ کروں گا آئے آپ یہاں اوڈس کے موقع پر دال بات رہے ہیں لوگوں کو لنگر بات رہے ہیں ڈال بات رہے ہیں کیا مقصد اس کا مقصد کچھ نہیں ایسے کتنا دیکھو گریبا لوگ پیار سے سدھا سے لے رہے پرساب سمجھ کے لے رہے ہیں کہ ہم کو منہ اند مل رہا ہے کہ سانتی مل رہا ہے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو پہلی بار آپ لوگ آئے ہیں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں نہیں ہم تو پہلی بار آئے ہیں لیکن ہمارے ٹولی جو ہے بہت پہل ابھی تو بہت سال سے آ رہے ہیں ابھی ہمارا دیدی جی ہے یہاں پہ ڈال بابا جی کا بیٹی جگرام جی کی تو ان کا بیٹی تو ایک دم بچپین سے مان لو جی رو سائج کی سب تب سے وہ آ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں کوئی آسو بیدھا تو نہیں ہوئی آپ کو یہاں نہیں 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 بہت آنند بنلا ہے بہت آنند بنلا ہے بہت آنند بنلا ہے اور سب کا سدھا جو دیکھا ہے یہ دیکھت ایک دم آتما سے بہت سانتی مل گیا کیا نام آپ کا روزی کہاں سے آئیں آپ لوگ بدائیوں سے آس سرکار کا عورس ہے اس مبارک موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سدھ سے آئیں پچھت تیس سال کے بعد آئیں پچھت تیس سال پہلے پاپا آئیتے آج ہم آئیں بہت مراد پوری ہوتی ہے ہمارے بھتیجے کے لڑکا اس کے ہوا تو ہم اس کے بالتروم آنے بہت مانتے ہیں پوری فیملی سے آپ لوگ آئیں ہمارے پوری فیملی سے آئیں ہمارے محلے کے بھی آئیں آس پاس کے لوگ بھی آئیں کافی سالوں کے بعد آپ لوگ آئیں ہیں تو کیسا لگ رہا آپ لوگ اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پانی کا اچھا انتظام ہے پانی پڑا رہا ہے ٹھینڈا بس لڑی کا یہ بہت اچھی بات لگ رہی ہے کسی چیز کی کمی یا کسی چیز کی دکت تو نہیں ہو رہی نہیں کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھے کیا نام ہوئے ہیں میرے نام ساجد ہے کہاں سے آپ کو میں بڑا ہی سریف سے ہوں آج گازی میں کا اُرسے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہے ہیں ماشاء اللہ مجھے اتنا پید ہے یہاں سے آنے کا الحمدللہ مجھے جتنا بھی ملائے ان کی بروسے سے ملائے اور ماشاء اللہ انہوں نے جو بھی دیا ہے میرے بھائی کو دیا ہے اور ماشاء اللہ جتنے بھی ہم سب لوگ آئیں پوری اقیدت کے آئیں اور پوری شدت کے ساتھ آئیں کیا اس سے پہلے آپ لوگ کبھائے تھے میں پہلی مرتبہ آئے ہوں یہاں پر ماشاء اللہ اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی انتظامات بہت اچھی ہیں الحمدللہ اور سارے لوگ بہت محبت کے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور سبھی لوگ اتنی محبت اور خدوس کے ساتھ بولتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے اپنا پن محسوس ہوتا ہے یہاں بریم نیوز لائیو کے لیے بہرائیت سے نور آلام بارتی کی ریپورٹ